بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتا جاتا ہے کہ ہائیبرڈ کینولا کی ایک قسم جو ہے نا وہ زیرو بائی بی اور زیرو اکی سی یہ کینزو گروپ کی ہیں یہ میاں زاہد صاحب نے لگائی ہوئی ہیں علی پور میں زفرگڑ میں اور آپ دیکھ کر میرا مشورہ یہ ہے کہ میں ان کا نمبر ان کا ڈسکرپشن میں دیتا ہوں آپ وزرڈ کریں ایک مرتبہ وہ تو چالیس پن تالیس من کہتے ہیں لیکن میری اسیسمنٹ سے زیادہ کی ہے مجھے تو اس چیز کی بہت ہی حیرانی ہوئی میں نے کہا یار جب اس کی پیداوار آئے گی نا اس وقت تو اس کاشتکار کا انٹرویو دکھایا جائے گا آپ کو ضرور لیکن ابھی جا کے دیکھیں کہ پنتالیس من اگرچہ اس ان میں سے یہ پانچ اکڑ لگایا اس میں سے تین اکڑ ایسا بھی ہے جو تھوڑا سا کمزور ہے انہوں نے کیا کیا ہے یہ دو ہائیبروڈ کی اقسام لگائی ہوں تین اکڑ اور دو اکڑ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ تین تھیلی یعنی چھے کلو بھی جو ہے نا یہ پانچ پانچ اکڑ میں لگایا ہے اور وست اکتوبر یعنی سولہ اکتوبر کے دوران قاعد کیا ہے تو اس کو آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ جب یہ پھولوں پہ آتا ہے تو اس وقت جو ہے نا یعنی کہ ویجیٹیٹیو گروہ میں تھا جب کورا پڑا ہے نا اس وقت یہ ویجیٹیٹیو گروہ تھا کورے کا کوئی اثر نہیں ہوا اس کے اوپر بہت سے اتمند حالت ہے تو پھر یہ اگر آئی فوٹ کی کھیلیوں کے دونوں طرف جو ہے نا چھے چینج کے حاصلے پر اس نے چوکے لگائے ہیں چوپے لگائے ہیں تو یہ چوپے جو ہے نا اس کی پھر تیننگ بھی کی ہے تیننگ کر کے تعداد پوری کی کوئی ناغہ نہیں چھوڑا موسم دیکھیں جی یہ اب اب اس وقت تو بڑا سلولی موسم ویسے ٹھنڈا ہو گئے اب اس کا اس سال تو ریکارڈ پیداوار ہونی ہے پورے پنجاب میں اتنی پیداوار لینے والا کوئی کھیت مجھے نظر نہیں آیا جتنی اس سے آ سکتی ہے آندے کا مقابلہ کیا ہے دس فوٹ سے زیادہ قادر ہے اس کا آپ ایک کوئی بندہ جا کے دیکھیں تو صحیح یہ کیا بنا پڑا ہے یہ تو درخت بن گیا ہے